مرحبا دوستو کو ملکم کہتا ہوں میرے یوٹیوب چینل میں دوستو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ سرجیکل ماسک یا پروسیجر ماسک جو ہے اس کو سرجیکل ماسک یا پروسیجر ماسک کہتے ہیں تو اس کو پہننے کا ترقی کار کیا ہے اس کے کیا فائدہ ہیں اور اس کے لیے آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا دوستو یہ جو ہے سرجیکل ماسک بھی اس کو کہتے ہیں اور پروسیجر ماسک بھی کہتے ہیں یہ جو اوپر اس کی اوپر الومینیوم وائل لگی ہوتی ہے اس کے دو پورشن ہوتے ہیں ایک بیک فرنٹ بیک اور دوسرا فرنٹ جس کا ایک کا کلر جو ہے تھوڑا گرین بلوت کلر ہوتا ہے دوسرے کا جو ہے ہاف وائٹ کلر ہوتا ہے دوستو اور میں آپ لوگوں کو آج بتاؤں گا کہ وہ کیسے ہم پہنتے ہیں اور بیک والا کیوں پہنتے ہیں اور فرنٹ والا کیوں پہنتے ہیں اس کے علاوہ دوستو اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو بروقت ملتا رہے ہیں دوستو ماسک پہننے کے لئے سب سے پہلے تو ہمیں اپنے ہینڈ جو ہیں سابون سے اچھے طریقے سے کسی اینٹی سیپٹک سولیشن سے یا سینٹائزر سے واش کر لینے چاہیے تاکہ کوئی ہمارے ہاتھوں میں جراسی وگرہ ہے کوئی بکٹرہ وگرہ ہے وہ کل ہو جائے اس کے بعد ہم اس کو صحیح طریقے سے اپنی پریونچن کے لئے پہنتے ہیں تاکہ وہ اس سے ہم پریونٹ ہو سکیں اور کسی اور کو بھی افیکٹر نہ کریں اس کو پہننے کی خاص وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم خود بھی بچیں اور اپنی کمیونٹی اپنے گھر کو بھی بچائیں تو یہ بہت اہم چیز ہے ابھی جیسے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارے جو پورے ورلڈ میں کرونا کی آؤٹ بریک ہو چکا ہے اور جس سے ہمارے پورے دنیا میں جو ہیں بہت سارے کیسز پھیل رہے ہیں کرونا کے تاکہ یہ ہم پہنیں گے تو خود بھی بچ سکیں گے کرونا جیسے اور بھی بہت سارے ڈرابلٹ ڈیزیز ہیں جس سے ہم کسی اور کو بھی افیکٹرڈ کرنے سے بچا سکتے ہیں اور خود بھی افیکٹرڈ ہونے سے بچ سکتے ہیں تو ابھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اس کا پہننے کا طریقے کار کیا ہے ماسک کو ہم کیسے پہنتے ہیں اور کیوں پہنتے ہیں تو ماسک پہننے کے لئے سب سے پہلے جو یہ والے پورشن ہے اس پورشن پہ ہم یہ پورشن جو ہے اگر ہم خود افیکٹرڈ ہیں تو اس پورشن کو ہم اندر پہنیں گے تاکہ ہم کسی اور کو افیکٹرڈ نہ کریں ہم کسی اپنی جو ہے ڈرابلٹ نہ کر سکیں ہمارے وائرس کو ڈرابلٹ نہ کر سکیں اور دوستو یہ والا جو پورشن ہے یہ جو گرین والی سائٹ ہے یہ اگر کوئی افیکٹرڈ پرسن نہیں ہے اپنی پریونچن کے لئے پہننا چاہتا ہے تو یہ گرین والی سائٹ اور یہ دیکھ لیں یہاں اوپر ایلیمنیم وائر لگی ہوئی ہے اس کو ہم اس طریقے سے اپنے موں پہ پہنیں گے تاکہ کوئی بار کا جو جرمس ہے ہمیں افیکٹ نہ کرے اور ہم اس سے بچ سکیں اور یہ والی جو وائٹ والا جو پورشن ہے اگر ہم افیکٹرڈ ہے کوئی پرسن افیکٹرڈ ہے اس کو ہم پریونچن کے لئے پہناتے ہیں تاکہ وہ وائرس کو آگے نہ فیلا سکے تو یہ وائٹ والا جو پورشن ہے یہ ہم گرین والا پورشن بائن کریں گے اور ہاف وائٹ جو پورشن ہے اس کا بیک فرنٹ ہے اس کو ہم پہنیں اپنے موں پہ ڈالیں گے تاکہ وائرس ہم کسی آگے فیلانا سکے اور دوستو اس کا پہننے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو اسٹیپ ہیں اس کو اسے پکڑنا ہوتا ہے اور اس کو اسے پہننا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کو ہم اپنی چین کے ساتھ اٹیج کریں گے اور یہاں جو اوپر اس کو ہم پریس کر لیں گے ناک کی طرف تاکہ کوئی ائر ہمیں اپنی ساس کے ذریعے کوئی وائرس اپنی ساس کی نالی کے ذریعے اندر انٹرگ نہ کر سکے اور دوستو ایک خاص بات ہمیں آپ لوگوں کو بتاتا تھے اگر ہمیں یہ اتارنا ہے تو وہ بھی ایک ٹیکنک کے ساتھ اتارنا ہے تاکہ وہ وائرس ہم جوبارہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے اپنے باڈی میں انٹرگ نہ کر سکے اس کے اتارنے کے لیے بھی یہ ترقیقار ہوتا ہے کہ یہ جو اسٹیپ ہیں اس کو ایسے پکڑا ہے اور اس کو جو ہے اس کی وائر کو یا یہاں پہ ہمیں ہاتھ نہیں لگانا تاکہ اس سے ہم افیکٹڈ نہ ہو سکے اس کو اس طریقے سے نکال کے اس کو ہمیں ڈسٹو بین میں ڈالنا ہے کیونکہ یہ افیکٹڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہمیں یہ دوبارہ افیکٹڈ کر سکتا ہے اگر دوستو میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کو شیئر کریں کمنٹ کریں دوستو یہ ایک اویرنیس میسیج ہے یہ پرائے مہربانے اس کو اویرنیس میسیج سمجھا جائے اور اپنے دوستوں سے شیئر کیا جائے تاکہ جن لوگوں کو پتہ نہیں ہیں وہ اس سے اویر ہو سکیں اور اپنی کمیونٹی اپنے ملک کو بچا سکیں اس وائرس